تاک احمد یہ انزمام یہ حاشم عاملہ حاشم عاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے مجھ سے لمبی داڑی ہے اس کی میرے پیانے اور میں جب ساتھ ایفریکہ گیا ڈربن میں تو میں نے حاشم کے جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں نائنٹی پیسن نون مسلم تھے تو حاشم ابھی بھی جہاز سے اترات رہا انڈیا کا ٹور کر کے ڈیڑھ مہینے کا سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں تمہارے بی بچے آئے میں کہتا ہے اور یا سعید انور کا بیان ہے سٹیڈیا میں وہاں جاؤ گے کہا میں آ رہا ہوں بی بچے سے ملکے بیان سن کر پھر گھر جاؤں وہاں آیا بھائی جو نید بھی ملے اسے بات سنی تو میں نے اس کے جو کرکٹرس تھینا اسے پوچھا کہ حاشم تم سارے نون مسلم حاشم کا کیا ایفریکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں یار جب بھی ہم میچ آرتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گندہ کھیلتے ہیں ہم حاشم نا یہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتنا کتنا سکون ہوئے ہیں ہم سکون کے لئے تو سب کچھ کر رہے ہیں حاشم عاملہ کے کیسے کنٹرول ہوا کہ ان کو کہہ رہے ہیں انیس سال کے بچے کو کہ تُو نے کرکٹ بننی ہے تجھے کھلائیں گے تجھے سٹار بنائیں گے تُو شراب کا اسٹیکر لگا شراب جیسے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکی جی نوکری پہلے داڑی صاف کرا کہا جی میں ابھی فوراں کرتا ہوں اس نے کہا لانت بھیجتا ہوں کرکٹ کو میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ساتھ ایفریقہ کا سب سے معزز سے شہری بنا ہوئے میرے پیانا جنہیں جب شورت کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح رازے کروڑوں کی آفر دی اس نے کہا بھی ایک گانا گادو تین کروڑ دیں گے ایک گانا گادو دو کروڑ دیں گے ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمائیا آج ایک مہینے میں کرکٹر کماتا ہے پیسہ بہت بڑھ گیا ہے جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے دین کی محنت میں آیا ایک گانے کا تین کروڑ پانچ کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیاروں کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈیا کا ٹیل لینڈر ٹیل لینڈر بیس کروڑ پیسہ سالہ نہ کماتا ہے میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں جس کو کھیلنا نہیں آتا اتنا مال لیکن لگا رہا لگا رہا اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا اگر ہم اتنی دنیا کی میند کرتے ہیں کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنے اللہ دیل کے راستے